محترم جناب عمر اپیر محمد صاحب کراچی السلام علیکم آپ کا سوال موصل ہوا جواب حاضر اہل سنت دوٹمین پر یاد فرمانے کا شکریہ آپ نے پوچھا اسلامی مہینوں کے نام کس نے تجویز کی دوسرا کیا اسلامی مہینوں کے نام کسی خاص پسے منظر کی وجہ سے تجویز کیے گئے ہیں دیکھیں آپ نے جو فرمایا اس کا جواب حاضر اس کی تفصیل کچھ یہ ہے کہ سال میں بارہ مہینے ہوتے ان کے اسلامی نام یہ ہیں زمانی اسلام سے قبل رونمہ ہونے والے حادثات وہ اہم واقعات کے اعتبار سے ان مہینوں کو یاد رکھا جاتا تھا جیسے عام فیل یعنی جب یمن کے بادشاہ عبرہا نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانِ کعبہ پر حملہ آور ہونے کی ناکام کوشش کی تو اس سال کا نام عام فیل ہو گیا یعنی ہاتھی کا ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت تک انہیں اہم واقعات و حادثات کے اعتبار سے یاد رکھا گیا جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کا دور میں باپ صحابہ اکرام علیہ مردوان ان سالوں کے بارے میں سوال کیا تو ان کے بارے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں یہ ہوا کہ آپ نے ان کو بازابتہ اس طریقے سے رکھا اور اس طریقے شکل دی کہ حضور علیہ السلام نے اب ہجرت کی تو ہجرت سے انہوں نے سال کو پکڑا اور ہجرت سے چونکہ سال شروع ہوا اس لئے اس کو سنِ ہجری کہلایا اور اسلامی مہینوں کے جو نام اہم لیتے ہیں یہ نام تو قدیمی ہیں صحیح حدیثوں میں آئیں ان کے نام یہ قدیمی ہیں لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے سن اور ہجری کو جاری کرنے کے لیے پہلے مہینے کا نام محرم تجویز کیا اب سال جو ہے وہ محرم شریف سے شروع ہو گیا اگرچہ یہ مہینوں کے نام قدیم ہیں لیکن سن جو ہے وہ حضور کے ہجرت سے شروع ہوا اور سب سے پہلا مہینہ محرم جو ہے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں قرار پایا